درود درود اگر ریاکارانہ طور پر پڑھے تب بھی قبول ہو جاتا ہے بلکل نہیں ہوتا ہے نصوص قطعیہ کے خلاف اپنی ایک ایجاد کردہ سوچ کا نتیجہ ہے جو بلکل فاسد سوچ ہے درود پاک بھی ایک عمل ہے اس سے اللہ تعالی اللہ کی رزا کا ارادہ کیا جاتا ہے سرکار کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جاتا ہے اس میں بگر ریاکاری کریں گے تو حرام ہے بلکل مطلقاً ریاکاری کی جتنی بھی آیات ہیں احادیث ہیں وہ مطلق ہیں کسی بھی عمل کا اس میں استثناء نہیں ہے لہٰذا یہ جو استثناء کرنے والے ہیں جو مطلب اپنی غلط فہمی کی بنا پر ایسا کر رہے ہوں گے تو یہ بلکل غلط ہے ان کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اعلانی اپنی غلطی کا اعتراف کر کے عوام الناس کو سمجھانا ہوگا کہ درود پاک بھی اللہ کے لئے پڑھیں انخلاص سے پڑھیں اس میں ریاکاری جائز نہیں ہے اور ضروری نہیں کہ درود قبول ہو سکتا ہے رد بھی کر دیں اگر وہ فرض کر لیں غلط انداز سے پڑھ رہے ہیں بے توقیری کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ریاکارانہ طور پر پڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے رد کر دیا جائے یہ نہیں ہے کہ درود ہمیشہ قبول ہوتا ہے یہ بھی بات صحیح نہیں ہے ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائی کیو ٹی وی کا چینل سبسکرائبز کیجئے اور بیر آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کل پسندیدہ پروگرام مش نہ ہو جائے